امید کرتے ہیں آپ اپنے ہروں میں سرکچت ہوں گے سیف ہوں گے اور آج کے جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم حالے کے متعلق جو ہم نے لیکچر کیا ہے پچھلے آپ نے دیکھے ہوں گے اگر کسی بچے نے وہ نہیں دیکھیں تو جا کے ہمارے پلیلیسٹ میں جا کے چیک کر سکتا ہے جس میں ہم نے علطاف حسین حالی کی پوری حالات زندگی اور اس کے اہم تصانیف کے بارے میں پورا لیکچر آپ کو دیا تھا تو آج اسی کے ریگارڈیں آپ سب کے سامنے ان کی جو کلاسز کے بعد جو اگزام میں امتحانات میں جو سوالات بن سکتے اس کے ریگارڈیں آج آپ کے سامنے سوال لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ دو تین سوالات ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے جو ہر بیسک سے بیسک آپ سے سوالات پورے جائیں گے چاہے آپ بی اے اونرس اردو میں ہوں امی کی تیاری کر ر پورے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو سوالات پورے جائیں گے اس میں سے دو دو اہم ہیں وہ آپ پوچھ لیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں سارے سوالات کو اس میں کہ حالی کی جو پیدائش ہے وہ کہاں پر ہوئی تو آنسر ہوگئے اس کا اٹھارہ سو سہ سیتیس پانی پت میں پانی پت ضرور یاد کر لیں کہ علطاف حسین حالی کی جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سیتیس پانی پت میں اس کے علاوہ ان کی جو وفات ہے وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ کیونکہ وہ بھی امتحانات کے پیش نظر کافی اہم ہے ان کی جو وفات ہے وہ انیس سو چودے میں ہوئی ہیں اور کہاں پر وہیں جہاں ان کی پیدائش ہوئی پانی پتھ یہ دو سوارات بہت اہم ہیں ان کے اعتبار سے آپ کسی بھی چاہے بیسک سے بیسک اگر آپ اردو کا سکت پیپر دینے جا رہے ہیں تو یہ سوالات آپ سے ضرور پہ جائیں گے حالی کی پیدائش اور ان کی وفات یہ ضرور چیز یاد رکھ لیں اور ایک امپورٹنٹ اور کوششن وہ بھی آپ یاد کر لیں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ان کو جو ہے حالی کا اردو کا برناڑ شاہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اردو کا برناڑ شاہ یہ دو چار باتیں اہمتی جو آپ کو یاد رکھنی ہے اب ان کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم دیکھیں گے کون کون سے سوالات آپ کو امتحانات کے پیش نظر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو اور ایم سی کیوز کے علاوہ جو کوششن بنیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں سب سے پہلا سوال آپ کی سکین پر کس کی شاعری قوامی مرسیہ خوانی کی علامت ہے حالی چکبس جو سیا میر انیس اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یہ حالی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جو ہے مرسیہ خوانی میں پانچ جو ہیں وہ سخصی مرسیہ لکھی ہیں نیس کوششن کی طرف بڑھیں گے ایک روشن دماغ نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا حالی نے یہ شیر کس کیلئے کہا ہے اقبال کیلئے غالب کیلئے حکیم محمد خان کے لئے یا اپنے بڑے بھائے خواجہ امداد حسین کے لئے اس کا جو آنسر ہو جائے گا نیس کوشن کا اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو غالب کیلئے اور انہوں نے غالب کی کونسی تصنیف لکھے ہیں یادگار غالب آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ غالب کی جو سوانے حیاتہ وہ کس نے لکھی ہیں حال ہی نے اور حالی کو ہی کیا کہا جاتا ہے سوانے نگار کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے سوانے لکھی تھی سیکھ سادگی اس کا ایئر بھی لکھی میں پوچھ لی جاتا ہے ایٹین ایٹی سکس میں لکھی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سر سید احمد خان کے حیات جاوید بھی لکھی ہے جس کا سال آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں وہ ہے انیس سو ایک یہ کافی چیزیں جو ہے وہ اہم ہے امتحانت کے پیش نظر نیکس سوال کی طرف بڑھیں گے حالی کے سکسی مرشیوں کی تعداد ہے چار تین پانچ یا سات تو آنسر ہو جائے گا اپسن سی حالی میں پانچ جو ہے وہ سکسی مرشی لکھے ہیں آپ اگر بی اے کی تیاری کرنے تو آپ سے اتنی سوالات پوچھ سکتا ہے لیکن آپ اس سے دیگیر لیول کی جو اچھ لیول کی ہائی لیول کے پیپر کی تیاری کرنے تب آپ سے یہی پوچھے جائے گیا کہ کن کن کے لکھے ہیں حالی نے جو مرشی لکھے ہیں وہ کن کن کے لیے لکھے ہیں تو آپ ان کے نام جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں پہلا ہاں غالب دوسرا جو مرشی لکھا انہ نے اپنے بڑے بھائی کے لیے لکھا جن کا نام تھا خواجہ امداد حسین اور تیسے لکھا انہوں نے مرشی جو لکھا ہوا حقیب محمد جان کے لیے جو مسدس کی حییت میں تھا اس کے لیے چوتھا مرشی لکھا ہوا ملی کا وکٹوریا کے لیے لکھا اور جو نیکس لکھا ہے وہ ہے نواؤ محسن الملکہ یا محسن المالکہ اس طرح سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں نیکس کورشن کی طرف بڑھیں گے حالیٰ کہ یہ چیزیں ہم لوگوں نے پہلے کور کر لیے ہیں نیکس چلیں گے ان میں سے حالی کی تصنیف کونسی ہے مجالی سننی نیسا ابن الوقت توبت النسو یا حیات شبلی تو سبی کو پتا ہوگا اس کا انسر اور اس کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن اے مجالی سننی نیسا اس کا بالکل کریکٹ انسر ہو جائے گا اوپشن اے ابھی جو مجالی سننی نیسا ہے وہ کب لکھی گئے اس کا یہ لکھ لیں آپ اٹھارہ سو چوہتر میں لکھیں گے اور اسے نوول بھی کہا گیا ہے بعض محققین نے بعض ماہلی سننیت نے مجالی سننی نیسا کو نوول بھی کہا ہے یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں نیس کورشن کی طرف بڑھیں گے مناظرہ رحم و انصاف کس کی نظم ہے اقبال کی حالی کی جوش کی یا فیض کی آنسر ہو جائے گا اوپشن اے اوپشن بی الطاف حسین حالی اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیس کورشن کی طرف بڑھیں گے پیرویر والی میں کس شاعر نے نام کمائے ہیں برج نارائن چکبست حالی مریجا یاس چنگیزی یا وحشت آنسر ہو جائے گا اوپشن بی الطاف حسین حالی اس کا کریکٹ آنسر نیس کورشن کی طرف بڑھیں گے دیکھیں گھما کے انہوں نے کورشن پوچھ لیا کہ مجالی سننیسا کس کی تصنیف ہیں وہاں سے پوچھا گئے تھا حالی کی ان میں سے کونچی تصنیف ہے تو آپ کو اس طرح سے بھی سوال جائے گا گھما گھما کے دے سکتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن سی الطاف حسین حالی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیس کورشن کی طرف بڑھیں گے نیس کورشن کی طرف بڑھیں گے مدد جز اسلام کس کی ایما پر لکھی گئی یعنی کہ وہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی بہت ہی اہم سوال ہے یہ والا اس سے آپ کو سوالات جب دیکھنے کو ضرور ملے گا ان اقزام میں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن سی یہ سرسید احمد خان کی ایما پر لکھی گئی اور اس کا سال تصنیف بھی لکھ لیں آپ ایٹین سیونٹی نائن اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہاں مسدس حالی اس طرح سے بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور اسی نظم کے بارے میں کہایا ہے سرسید احمد خان نے کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں گئے تھے تو تم کیا لائے تو میں کہوں گا یعنی کہ سرسید کہیں گے کہ میں حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لائے ہوں تو آپ اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ یہ امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے نیش کرشنگی طرف بڑھیں گے ہمارے شائری کس کے اعتراضوں کا جواب ہے تاریخ ادب اردو آب حیات عرباب نسل اردو یا مقدمہ شہر و شائری تو اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اوپشن ڈی یہ مقدمہ شہر و شائری کے جواب میں لکھی گئی اور یہ کس نے لکھی یہ مسعود حسن رزوی عدیب نے لکھی ہے یہ بھی ضرور یاد کرنے کہ یہ جو ہماری شائری ہے وہ کس نے لکھی ہے اس کے علاوہ اسی میں یعنی کہ جو مقدمہ شہر و شائری وہ کب لکھی گئی وہ اٹھائرہ سو تیرانوے میں لکھی گئے اور اس کے علاوہ یہ الگ سے کوئی تصنیف نہیں ہے یہ یادگار حالی میں اس کے ساتھ ہی یہ شائع ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے یعنی کہ حلطاف حسین حالی نے شائر بننے کے لئے اور تنکیر کے اعتبار سے جو خیالات پیش کی ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو کہ ان کے جو تین الفاظ ہیں اصلیت صادقی اور جوش یہ کس نظم نگار سے ہے کس مغربی نقاد سے کس مغربی شائر سے لے گئے ہیں تو اس کا آنسر ہوگا ملٹن یہ ایک اقزام میں پوچھا جاتا ہے کہ جو مقدمہ شہر و شائرے میں تین الفاظ لئے ہیں حالی نے وہ کہاں سے لئے ہیں یعنی کہ وہ کہاں سے اغز کی ہیں تو آنسر ہوگا ملٹن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اصلیت صادقی اور جوش یہ تین الفاظ انہوں نے ملٹن سے لئے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات کرنے کے لئے آپ ہمارے جو پریویس لیکچر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ہم نے پورے اتھیا سے ڈسکس کیا ہے نیش کوششن کی طرف بڑھیں گے منا جاتے بیوہ نظم کس نے لکھی محمد حسین آزاد شبلی حالی یا جوش کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپسن سی الطاف حسین حالی اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا لیکن جو منا جاتے بیوہ وہ کب لکھی گئی وہ کس نے لکھی وہ الطاف حسین حالی نے لکھی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے زیل میں سے کون حالی کی تنقیدی تخلیق ہے مقدمہ شعر و شاعری حیات سادی حیات جاوید یا مسددس حالی آنسر ہو جائے گا اپشن اے مقدمہ شعر و شاعری اور یہ تینوں کی ہے ان کی سوانے حیات حیات سادی بھی ان کی سوانے ہیں دوسری جو ہے حیات جاوید یہ بھی ان کی سوانے ہیں اور تیسری جو ہے وہ مسددس حالی یہ ان کی نظم ہے صرف دو ہی ان کی کیا ہے سوانے ہیں مسددس حالی ہم نے آپ کو اوپر بتایا ابھی یہ جو دوسرا نام ہے مسددس مدددددو اسلام کا ہے حیات جاوید جو اسحالی تصنیف آپ کو بتا دیا گیا انیس سو ایک ہے اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہے یعنی کہ جو نیکس سوال ہے اس کے طرف چلیں گے الطاف حسین حالی نے سر سید کے بارے میں کون سی کتاب لکھی حیات جاوید حیات سر سید تذکرہ یا حیات سادی تو اس کا آنسل ہو جائے گا اوپشن اے حیات جاوید نیسے کمشن کی طرف بڑھیں گے مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اوپشن بی جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے نیسے کمشن ہمارے پاس علم شبری نومانی نے کس کتاب کو مسلسل مداحی قرار دیا ہے تو آنسل ہوگا اوپشن اے حیات جاوید کو جو سر سید کی سوال ہے حیات ہے نیسے کمشن کی طرف بڑھیں گے اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا موازان انیس و دبیر مقدمہ شیر و شائری آب حیات یا شیر الہند تو اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اوپشن بی مقدمہ شیر و شائری اس کا بالکل کریکٹ آنسل ہے کہ اردو میں جدید تنقید کا آغاز ہے وہ کس نے کہا ہے مقدمہ شیر و شائری حالی نے اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی کشن پوچھے جا سکتا ہے حالی کے اعتبار سے کہ جدید نظم کے جو بانی ہیں وہ کون کون ہیں تو وہ دو ہیں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی اس طرح سے بھی آپ سے سوالات پوچھ سکتا ہے نیسے کشن کی طرف بڑھیں گے نشات امید کس کی نظم ہے اللہ میں اقبال مولانا حالی فیض یا کیفی آزمی کریکٹ آنسل ہو جائے گا اوپشن بی مولانا حالی کی نظم ہے نیسے کشن کی طرف بڑھیں گے یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تو اوپر مسدس حالی کا سن تصنیف کیا ہے تو ان چاروں اوپشن کا جواب آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں دیں کیونکہ اس کا ایئر میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے حالانکہ اس پہ کوئی سوال جہاں وہ مبنی نہیں ہے اس ایم سی گو ٹیسٹ میں لیکن ہم آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں ایک سوال آپ کے لئے گھر کے لئے دیتے ہیں تو آپ اس میں سے چھاٹ کے اس چاروں اوپشن میں سے جو صحیح اوپشن ہے اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں دیں نیسے کشن کی طرف بڑھیں گے حالی کا خستہ حالی پہلے تخلص خستہ رکھتے تھے کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کیا تو اس کا جواب ہو جائے گا آنسر سی مرزا غالب یعنی کہ جو پہلے حالی تخلص رکھتے تھے وہ خستہ رکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے تخلص کو تبدیل کیا اور انہوں نے عطاف حسین حالی رکھ لیا نیش بڑھیں گے اب نیکس سوال آپ سے اس طرح سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں عطاف حسین حالی نے کتنے نظمیں پڑھی تھی ہیں لکھی تو اس کا آنسر ہو جائے گا چار آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ عطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں میں کتنے نظمیں پڑھی تھی چار نظمیں پڑھی تھی ہیں تو آپ ان سے تعدار بھی پوچھ سکتا ہے نیکس آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ الطاف حسین حالی نے کتنے قصیدے لکھے تو آپ کو بتا دوں کہ جیسے پانچ سکسی مرشی لکھے اسی طرح سے الطاف حسین حالی نے دس جو ہے وہ قصیدے لکھے جس میں سے سات جو تھے وہ مکمل تھے اور جو تین تھے وہ نامکمل اس طرح سے بھی آپ اسے یاد کر سکتے ہیں ٹوٹل ہوئے دس یعنی کہ دس میں سے سات جہاں انہوں نے مکمل لکھا اور تین جو رہ گئے وہ نامکمل رہے ڈرائیڈن کس نے کہا ہے تو اردو کو حالی کا ڈرائیڈن مجنو گورک پوری نے کہا ہے آپ لکھنے کس نے کہا ہے مجنو گورک پوری گورک پری یہ کہا ہے مجنو گورک پری نے حالی کا اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے اس کے علاوہ ایک ان کے جو متعلق کول ہے وہ بھی کافی اہم ہے آپ نوٹ کر لے اسے بھی کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے یہ ابھی امتحانات میں پوچھا جاتا ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے یہ کس نے کہا ہے رام بابو سکسینہ نے کہا ہے آپ اسے بھی یاد کرنا ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب کس نے کہا ہے رام بابو سکسینہ نے کہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کول ہیں جو ہم نے کچھلے لیکچر میں کور کر لیتے ہیں آپ وہ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرتے ہیں آپ کو ساری چینجوں سمجھ میں آگے ہوں اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوئیری ہے تو آپ ہمارے ویسپ نمبر پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا جو ویسپ نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہیں 9045220432 آپ اس نمبر کا کانٹیٹ کر کے یا ویسپ کر کے آپ ہم سے ساری معلومات کر سکتے ہیں جلد ہی ملیں گے نیچ ویڈیو میں تب تک آپ نہ خیال لکھیں تیاری کرتے رہی شکریہ فور وارچنگ دس ویڈیو موسیقی